اسلام علیکم فرینز میں ہوں حیدر علی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میرے بھئی آج میں کبوتروں کو نہلائی دینے لگا ہوں تو نہلائی میں میں ایک چیز کا استعمال کرتا ہوں اکثر میں استعمال کرتا رہتا ہوں تو اس چیز سے میرے بھئی کبوتروں کی ڈیپ ورمنگ بھی ہو جاتی ہے اور جو پرو میں جویں لکھیں مگارا جو بھی ہوتی ہیں وہ بھی مر جاتی ہیں تو وہ بہت مشہور چیز ہے میرے بڑے بھائی چھوٹے بھائی بہت سے بھائی وہ جانتے ہوں گے چیز کو تو اس چیز کا استعمال بہت پرانے زمانے میں استعمال ہوتا تھا اب کم ہی لوگ استعمال کرتے ہیں جن کو پتا وہ ہی استعمال کرتے ہیں تو باقی کئی نہیں بھی کرتے ہوں گے کئی کرتے بھی ہوں گے تو پرانے زمانے میں جب کون ایتے تھے جس کو ہم پنجابی زمان میں کھون کہتے ہیں پانی والے کھون تو جب وہ نیا کون نکالتے تھے یا بارشوں کے دنوں میں اس میں جنور پیدا ہو جاتے ہیں کیڑے مکوڑے جو بھی پانی میں ہوتے ہیں وہ آ جاتے تھے تو ان کو بگانے کے لیے پانی کو صاف کرنے کے لیے پانی پینے کے قابل بنانے کے لیے پنکی کا استعمال کیا جاتا تھا جس کو پٹاشم کہا جاتا ہے پنکی تو وہ پانی میں ڈالتے تھے تو پانی پینے کے قابل ہو جاتا تھا تو پھر وہ ہمارے بڑے جنہوں نے وہ دور دیکھا ہوا ہے تو وہ پانی پیتے تھے پانی پینے کے قابل ہو جاتا تھا تو آج میں نہلائی دینے لگا تھا تو میں بھی میرا بھئی جب کبوتروں کو نہلائی دیتا ہوں تو اس میں پنکی کا استعمال کرتا ہوں اور اس سے ہوتا کیا ہے اس سے میرا بھئی کبوتر جب نہاتے ہیں تو ان کی پروں میں جو جھویں ہوتی ہیں وہ بھی مر جاتی ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں اگر پانی پی بھی لیں تو پیڑ سے بھی کیڑے بغیرہ ان کی ڈی ورمنگ بھی ہو جاتی ہے ایک قدرتی دیسی طریقہ آپ سمجھ لیں ایسا بھی ہو جاتا ہے تو یہ استعمال کریں جب بھی آپ کبوتروں کو نہلائی دیں پندرہ دن بعد مہینے بعد جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ نہلائی دینا چاہتے اپنے کبوتروں کو تو اس میں پنکی کا استعمال لازمی کیا کریں اور اس کو استعمال کتنا کرنا میرا بھئی بلکل کم استعمال کرنا تقریباً ایک چٹکی یعنی کہ آپ سمجھ لیں اگر آپ کے سامنے کنالی پڑی ہوئی ہے تقریباً اس میں چار سے پانچ لٹر پانی آ جاتا ہے تو اس میں میرا بھئی آپ ایک ماچس کی تیل کی اوپر اس کو اٹھائیں پنکی کو اور ڈالیں وہ پانی ہلکا سا پنک ہو جائے گا تو کبوتروں کو نہانے دیں تو انشاءاللہ تعالی کبوتر فٹ بھی رہیں گے جویں لیکھیں سب ہی کچھ ختم ہو جائے گا تو آپ کو میں میں نے وہ کر کے دکھاتا ہوں کتنا وہ پانی ڈالنا ہے تو کتنی پنکی میرا بھئی ڈالنے ویڈیو میں کرتا ہوں یہاں پہ سٹوپ یہ جی میرا بھئی میں نے سمینا پانی ڈال دیا ہے تو پانی میں تھوڑی سی مینا پنکی ملاؤں گا میں آپ کو دکھاوئے دیتا ہوں چھوٹے سے چھوٹے نہ وہ دانے ہوتے ہیں گہرے وہ جامنی کلر کے یہاں پہ دیکھ لیں یہ ڈبی آجمولہ گولی ہیں کہ اس میں میں نے محفوظ کی ہوئی ہے اور یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر ویڈیو میں صحیح نظر آ جائے تو ہلکے نہ جامنی کالے سے کلر کے یہ دانے ہوں گے ہلکے جامنی گوڑے جامنے کلر کے یہ دانے ہوں گے تو استعمال کتنی کا نہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل تھوڑی سی یہ پانی دیکھیں گے آپ پنک کلر کا ہو جائے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پانی نا پنکو ہو چکا ہے گہرے جامنی شیڈ میں یہ پانی ہو جائے گا تو اس کو پینے دیں نہانے دیں تو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے اب یہ ہل ہو چکا ہے تھوڑا سا بھی رہتا ہے نیچے ہل ہونے والا تو تھوڑا سا اس کو ہور ہلاتا ہوں میں تاکہ یہ نہ اچھی طرح ہل ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پنک کلر کا پانی ہو گیا تو اس کو نہانے دیتے ہیں آپ کو پوٹروں کو جی تو میرا بھئی یہ پانی پییں گے نہائیں گے بھی سب ہی کچھ کریں گے تو اس پانی سے کبوتروں کی جوہیں لیکھیں وغیرہ ختم ہو جائیں گی اور پیٹ بھی ساف ہو جائے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کافی کٹھے ہو گئے کبوتر تو ایک نے تو انہانہ بھی شروع کر دیا ہے چلا گیا کنالی کے اندر تو یہ تھی میرا بھئی ویڈیو ویڈیو گر آپ کو اچھی لگی ہے ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں اور ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو ملیں گے پھر کسی نیکس ویڈیو میں تب تک لی اجازت دیجئے اللہ حافظ